السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات میں آپ کی اردو ٹیچر فرانہ یاسمین ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں جس کا عنوان ہے مصوتیں مصوتیں یعنی واویلز کو کہتے ہیں جس طرح سے انگلیش میں اے ای آئی او یوں ہوتے ہیں اسی طرح سے اردو میں بھی چند واویلز ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے مصوتیں تو ان واویلز میں الیف و ای یہ کے جوڑ ہم دیکھیں گے تو پہلے ہے ہمارا پہلا مصوتیں کونسا ہے الیف ہے تو چلیے ہم الیف کا جوڑ دیکھیں گے کہ کیا ہے الیف سے یہ الیف سے حرف تہجی کو ملائیں گے ہم ٹھیک ہے تو چلیے بے پلس الیف بے الیف با پے پلس الیف پے الیف با تو بچوں ہمارا عنوان کیا ہے الیف کا جوڑ ہے ٹھیک ہے الیف کے جوڑ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں مصوتوں کو دیکھ رہے ہیں مصوتیں میں کون کون سے ہے مصوتیں ہمارے پاس الیف الیف وو ای اور یہ ہے ٹھیک ہے الیف جیم الیف جا دال پلس الیف دال الیف دا بول رہے ہیں لیکن آپ گوھر کریں جیم سے الیف جڑ گیا پے سے الیف جڑ گیا بے سے الیف جڑ گیا لیکن دال سے نہیں جڑا یعنی دال کی آدھی شکل نہیں ہے یعنی دال کا آدھا جوز نہیں ہے دال کا جوز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ الیف سے نہیں جڑا جیم کا جوز ہے اس لئے وہ الیف سے جڑ گیا اور الیف کیا ہے شرارتی نو والا حرف ہے یعنی وہ پہلے آئے گا تو دوسرے والے حرف سے نہیں جڑے گا بیچ میں آئے گا تب بھی ہے نہیں جڑے گا لیکن اس سے پہلے جو حرف والا جوز ایسا حرف جس کا جوز ہے وہی حرف سے الیف ہے نا جڑ کر کہاں جائے گا صرف اوپر کی جانب جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے اس کا جیم کا جوز رہنے سے جیم سے ہے نا ہم کیا کرے الیف کو جوڑ دیے لیکن دال کا جوز نہیں ہے ہمارے پاس اسی لئے وہ الیف سے نہیں جڑا یہ آپ یاد رکھنے کی بات ہے point to be noted ٹھیک ہے سین تو الیف ta kaaf plus alif kaaf alif ka بچوں آپ kaaf کی شکل بہ خوبی جانتے ہیں نا اس طرح سے بھی kaaf ہوتا ہے اور ایک ایک ہے نا اس طرح سے بھی kaaf ہوتا ہے آپ دیکھیں ہوں گے نا اس طرح سے اس طرح سے بھی kaaf ہوتا ہے نا تو یہ یاد رکھئے کا ف plus alif یہ بھی ہے نا کاف کی آدھی شکل ہے کاف پلس علیف جڑ کر یہاں بن گیا کاف علیف کا تو یہ کیا ہے مرکز کاف کو کتنے مرکز ہوتے ہیں ایک مرکز ہوتا ہے تو یہاں پر یہ یاد رکھیے کاف کا مرکز ایک ہے یعنی یہ کاف کی شکل ہے کنفیوز مت ہوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے کاف پلس علیف کاف علیف کا میم پلس علیف میم علیف ما علیف پلس علیف کیا ہوگا الیف مد آ بنیں گا دو الیف کی آواز کس کی آئیں گی آ کی آئیں گی ہے نا ہے پلس الیف گول والا ہے رہتا حرف تہجی میں ہے دو چشمے والا ہے جو ہم کہتے ہیں تو اس کا جوز کیا ہے اس طرح سے ہے ہے الیف ہا حمزہ پلس الیف حمزہ الیف آ ای پلس الیف یا الیف یا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہیں ہمارے مصوتیں جو کہ ہیں الیف وو ای یہ تو اس طرح سے ہمارے آج کا عنوان کیا تھا الیف کا جوڑ جو کہ ہم حرف تہجی سے لگائے تھے ہے نا بچوں تو یہ اچھے سے آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ کس طرح سے ہم کو ہے نا الیف کا جوڑ بنانا ہے اسی طرح سے ہم بے سے بے کا جوڑ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جزاک اللہ خیر